جس طرح میرے معزز دوست سلیم صاحب نے فرمایا کہ چتیس ہزار اکڑ ڈاکٹر زمرق خان کے ٹائم پر ایک سٹلمنٹ ہوئی واقعی وہ کینسل کی گئی ڈاکٹر مالک آئے پھر انہوں نے ایک سٹلمنٹ کی زمرق سے پہلے بھی ایک سٹلمنٹ ہوئی اسی تحصیل میں کچھ موضاجات کی چتیس ہزار اکڑ جو انہوں نے ایک پروسیجر ہوتا ہے ریونیو ایک خود اس کے پروسیجرز ہیں آپ میری زمین جب آپ کو پتا ہے کہ یہ زمین میری نہیں ہے سٹلمنٹ نے میرے نام پہ کی ہے آپ لیگلی پہلے مجھے نوٹس کرو گے میری ایرنگ ہوگی مجھ سے پوچھا جائے گا آیا یہ زمین میرے پاس کہاں سے آئی میں کہاں سے یہ زمین لائے ہوں زمین تو دیکھیں آپ زمین پہ آپ بلچستان میں رہتے ہیں یہاں سب بہرانی زمینیں بندات باندھ کے بارش ہوتی ہے لوگ اٹھاتے ہیں کچھ ہوگاتے ہیں زمین خود بولتی ہے کہ میں کتنا ایریا کس کا ہے جہاں تک یہاں پہ ہمارے اصول ہیں رولز ہیں جس بندات میں جہاں تک بھی پر سے پانی آ رہا ہے وہ اس زمیندار کا بندات ہوتا ہے ان میں سے سلیم بھائی آپ کے نوٹس میں میں لانا چاہتا ہوں ریجسٹری کے کیس جو لوگ پندرہ پندرہ سال سے بیس بیس بائیس بائیس سال سے ریجسٹری کی فیس جمع کر رہے ہیں ان لوگوں کی زمینیں کیسل ہوئے ہیں کوٹ کیسز کوٹ سے جیتے ہوئے کیسز وہ کیسل ہوئے ہیں لوگوں کے بندات درخت لگے ہوئے ہیں بنداتیں اگاہ رہے ہیں بارش ہوتی ہے وہ کیسل ہوئے ہیں میں نہیں کہتا کہ اس میں سے جنہوں نے سٹلمنٹ کیے وہ آسمان سے آئے ہیں ضرور اونچ نیچ ہوئی ہوگی لیکن ایک پروسیجر ہوتا ہے آپ اس زمیندار کو بلائیں وہ اپنی بندات آپ کو دکھائے آیا کوئٹہ میں بیٹھ کے ڈاریکٹر لینڈ ریکارڈ کوئٹہ میں بیٹھ کے گوادر کے فیصلے کر رہے ہیں جس طرح خسرو بکتیار صاحب آپ کہہ رہے ہیں میرے لئے ظہور قابل اعترام ہے دوست ہے کیابنٹ ممبر ہے میرے ڈیویجن سے تعلق رکھتا ہے اور ہم کلیگ رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں لیکن میری خواہش یہ ہے کہ گوادر دیکھیں پوری دنیا کی نظریں گوادر پہ گوادر کے اپنے کچھ ایشیوز ہیں گوادر کے لوگوں کے ایشیوز ہیں اب آپ کو تو نہیں پتا کہ گوادر کے لوگ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں کس طرح سے رہ رہے ہیں وہ مکران سے تعلق رکھتے ہیں لالا رشید صاحب بیٹھے ہوئے اسد بلوج صاحب بیٹھے ہوئے یا میں ہوں یا ظہور ہے دوسرے تیسے جو جتنے بھی ہمارے کلیگ ہیں دوست ہیں ان کو گوادر کے بارے میں بہتر پتا ہوگا کیونکہ ان کا آج سے نہیں شروع سے ان کا آنا جانا وہاں کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا وہاں سے تعلق داری اور فیصلے کہیں اور سے ہوتے ہیں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گوادر کے جتنے بھی گوادر کے حوالے سے ایشیوز ہوں خاص طور پر اتنا بڑا ماسٹر پلان بن رہا ہے پہلے بھی بنا وہ ہم سے نہیں پوچھا گیا دیسٹرائر کر دیا نیا لے آئے تو ہم سے ایک مطلب مجھ سے مینس میں ایمپی او ایری اے کا مجھے نہیں پتا کہ کیا بننے جا رہے کل لوگ آئیں گے ہم یہ بننے نہیں دیں گے میں تو لوگوں کے ساتھ کڑا ہو جاؤں گا پھر آپ کے لئے پرابلم ہوگی جس طرح بھی ایکسپریس وے کا مسئلہ چل رہا ہے لوگ آ کے بیٹھ گئے ہیں روڑوں پہ گورمنٹ ایک مہینے کا ٹائم لیا کہ ہم ان کا کام سٹارٹ کرائیں گے لیکن ایک مہینہ پورا ہوا ابھی تک تو وہ ٹینڈرنگ پروسس پہ نہیں گئے تو جائر سی بات ہے وہ لوگ دوبارہ آئیں گے اس سے میرے شہر کا ماؤل خراب ہو رہا ہے میں نہیں چاہتا کہ لوگ سڑکوں پہ آئیں بیٹھیں اپنا روزگار چھوڑیں ہم کہتے ہیں کہ ایک ترقی ہو رہی ہے اس میں ہمیں بھی ساتھ لے کے چلا جائے وہ ترقی سب سے پہلے جس طرح سلیم بھائی نے فرمایا کہ سب سے پہلے گوادر کے لوگوں کا میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں ابھی تک گوادر کے لوگوں کے گورنمنٹ تو بلچستان ہی رائٹس نہیں دے رہی ہے ان کے عقق تعافظ نہیں کر رہی تو فیڈرل گورنمنٹ کو میں کیوں قصور ہوا کہوں گا تو اس حوالے سے عقائق کو جانے جو گوادر کے فیصلے ہیں بڑے بڑے ایگریمنٹ ہیں وہ اس اسمبلی میں آئیں یہ سب بلچستان کے سٹیک اولڈر ہیں میں صرف اکیلا نہیں ہوں گوادر میں کہوں میں گوادر سے لوگوں نے مجھے منتقب پیا ہے گوادر میرا شہر ہے گوادر سے میرا تعلق ہے ضرور میرا تعلق ہے میرا گھر ہے میری ذمہ داری بنتی ہے میں پبلک سے ووٹ لے کے آئے ہوں لیکن آپ سب کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ گوادر بنے گا تو بلچستان خوشہ لگا پاکستان خوشہ لگا تو میری خواہشیں ہم ترقی کے خلاف نہیں ہیں ہم ترقی چاہتے ہیں لیکن خدارہ اس ترقی میں ہمیں شامل کیا جائے شکریہ کلمتی صاحب سلام بلچ صاحب میرے خیال سے